ایداداروں یہ قیامت کا حق ہے یہ یتیوانِ مسلم کا حق ہے بھئیہاں امہ بھی ہمیں ایسے ہی مہلاتی تھی بچوں کو نیا لباس پیدایا اچھا کھانا کھلایا ہجرے میں بند کر دیا بچوں خاموش رہنا حارسِ ملون کے آنے کا وقت ہے آدھی رات گزری تھی کہ ایک مقبہ حارس آگیا ادھر بڑے بھائی کی آگ کھلی چھوٹے بھائی کا شانہ ہلایا بھائی اٹھو ہم مامو عباس ہمیں لے لے آئے آئے آپ نے سن لیا جملہ ادھر بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی سے بھائی اٹھو مامو عباس ہمیں لینے آئے ہیں ابھی ابھی خواب میں آئے تھے مامو عباس رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے بچوں تمہاری مشکل کے دن ختم ہو گئے چلو تمہارے بابا نے بھلایا ہے ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں چھوٹے بھائی نے تصدیق کی بھائی ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اپنے باپ کو یاد کر کے بچے رونے لگے رونے کی آواز ہارسِ ملون کے کانوں میں پہنچ گئی ہارسِ ملون کے کانوں میں پہنچ گئی اس کی آگ کھل گئی عدداروں آواز کے سہارے اس حجرے کی طرف چراغ لے کے چلا جہاں مسلم کے چاند زمین میں بغرگیر سو رہے تھے عدداروں میں ایک جملہ پوچھتا ہوں تم رو یا نہ رو بہت رو لیے اگر یہ سوال کا مجھے جواب دے دیا میں مجلس ختم کر دوں گا مجھے میری ماں بہنوں اتنا بتاؤ جب تمہارے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو سوئے ہوئے بچوں کو اگر اٹھانا چاہو تو کس طرح اٹھاتے ہو جزاک اللہ جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کے بڑے پیار سے گال تھپ تھپ آگر بچوں کو اٹھایا جاتا ہے نا ہائے مسلم کے یتیم چراغ کی روشنی میں ہاری سے ملون نے خدا لانت کرے اس ملون پر اس نے چراغ ایک طرف رکھا بچوں کے چہروں کو پہچانا دائیں ہاتھ سے مسلم کے بڑے بیٹے کے بالوں کو پکڑا بائے ہاتھ سے چھوٹے بیٹے کے ظلفوں کو پکڑا بالوں سے پکڑ کے اٹھایا بچے چلاتے رہے اوہ مولا دے رسول ہے اوہ سالم مولا تمہیں سلامت مولا تمہیں سلامت رکھے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کے بہت بڑی قیامت کی مجلس ہوگئی بس ایک شملہ سن لو میں کچھ نہیں پڑتا صرف اتھرہ کہوں گا رات بھر مجلسیں کرو گے نا میری ماں و بہنوں رات کو بھی مجلسوں میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہو نا بچے آ کر مجلسوں کے بعد سکون سے سو جاتے ہیں نا یہ مسلم کے یتیم ہیں جنہیں حارس ہجرے سے کھینچ کرنایا اور رسی کے ذریعے سے ستونے دن سے پان دیا خود سو گیا اور مسلم کے بچے اجدہ کلا ہوسرا بابا ہاں بھائی یہ مجلس تو ایسے ہونی تھی اب مانگ لو جی سے جو دعائیں مانگنا میں اتنی مقبول مجلس ہو رہی ہے مولا تمہاری حاجتوں کو پورا کرے صبح ہوئی مومنہ نے چاہا کہ بچوں کو چھوڑا لے حارس ملون نے توعا کے تروار ماری علیہ دا کیا مسلم کے یتیموں کو لے کر دریا کے قریب پہنچا پہنچ کر کہتا ہے مسلم کے بیتو صرف اتنا بتا دو پہلے کون قتل ہونا چاہتا ہے صرف اتنا بتا دو پہلے کون قتل ہونا چاہتا ہے عزادارو چھوٹا بیٹا مسلم کا حارس سے کہتا ہے اور ظالم میں چھوٹا ہوں نا میں بڑے بھائی کا خون نہیں دیکھ سکتا میں چھوٹا ہوں میں بڑے بھائی کا خون نہیں دیکھ سکتا ایسا کر پہلے میری گردن پہ تروار سلا دے اس کے بعد میرے بھائی کو قدر کرنا بڑے بھائی نے کہا نہیں ایسا نہ کر ہارے پہلے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دلا دے ہم دو رکھت رمازیں شکرانہ پڑھ لے اس کے بعد میری گردن لے لینا پھر میرے چھوٹے بھائی کی بچوں نے نماز پڑھی اللہ وعال محمد شہادت سے پہلے بھی بچے نماز آدھا کر رہے ہیں ہارس ملون نے نماز کے بعد مسلم کے بڑے بیٹے کی گردن پہ تروار چلائی سر ایک طرف گیا اور سن لیا تمہیں ازاد آرو سر ایک طرف گیا ہارس ملون نے بڑے کا لاشا اٹھایا دریہ کی طرف لے کر چلا دریہ میں مسلم کے بڑے بیٹے کی لاش کو ڈال دیا اب جو واپس آیا ہارس دیکھتا ہے کہ مسلم کا چھوٹا بیٹا بھائی کے خون میں لیٹ کا تڑپ رہا ہے تڑپ گئے ہوئے بچے کی گردن پہ اچانک تروار چلائی ننی سی گردن ایک طرف جا کر گری دوسرا لاشا اور میں مر جاتا یہ جملانا پڑتا آخری جملانا دارو ایک ایک شخص وعدت کرے جو دعا چاہو سید ہو کر کہہ رہا ہوں قبول ہو جائے گی اتنی بڑی مجلس ہو رہی ہے چھوٹے بھائی کا لاشا ہارس ملون نے اٹھایا دریہ کی طرف لے کر چلا میری ماں بہنوں سننا اب ہارس جا کر کیا کہتا ہے جیسے ہی چھوٹے بھائی کا لاشا دریہ کی طرف لے کر چلا تو دیکھا کہ پانی کی موجوں پر بڑے بھائی کی لاش ٹھیری ہوئی ہے بات ہم نہیں کرتے میں تو پٹ چکا ہے مجلس بڑے بھائی کا لاشا پانی کی موجوں پر ٹھیرا ہوا ہے ہارس نے مسلم کے چھوٹے بیٹے کا لاشا بھی دریہ میں جارا ادھر سے بڑے بھائی کا لاشا چلا ادھر سے چھوٹے بھائی کا لاشا چلا ادھر سے بڑے بھائی کا لاشا ہی آبا نہیں بچوں με کو ماری تا دی پاتے مہا دے پاتے مہا دے آگری دونوں فائیوں کے لاشے آپ پاس میں میلے تو ماتاں کرو ہائے موسلم ہائے یا تین بسم اللہ الرحمن